فاروق اعظم فرماتے ہیں مدینہ کے مضافات میں ایک معذور خاتون رہتی تھی آنکھوں سے نابینا تھی ایک دن فاروق اعظم فرماتے ہیں نماز صبح کے بعد میں چلا آیا اس نابینا خاتون کے پاس نابینا عورت کے پاس فرمایا ماں جی دو تو معذور ہے اگر مجھے اجازت ہو تو میں تیرے گھر میں جھاڑو پھیر دوں پانی بھر کر لاؤں وہ خاتون کہنے لگی بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے تیرے آنے سے پہلے ایک آدمی آیا تھا وہ جھاڑو بھی دے گیا ہے پانی بھی بھر گیا ہے فاروق اعظم فرمانے لگے میں دیر سے آیا ہوں شاید کوئی پہلے آ گیا تھا کل پہلے آوں گا نماز سے پہلے تشریف لائے اس خاتون سے فرماتے ہیں ماں جی جھاڑو دینے کے لیے آیا ہوں پانی بھرنے کے لیے آیا ہوں وہ عورت کہتی ہے بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر دے تیرے آنے سے پہلے ایک آدمی آیا تھا وہ جھاڑو بھی دے گیا ہے پانی بھی بھر گیا ہے فرمانے لگے مجھے دیر ہو گئی ہے کل اس سے بھی جلدی آوں گا تحجد کے وقت آئے اس نہ بھی نہ عورت کے دروازے پر دستگ دی عرض کیا ماں جی تیری خدمت کے لیے آیا ہوں جھاڑو دینا چاہتا ہوں پانی بھرنے کے لیے آیا ہوں وہ عورت کہنے لگی بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے کوئی ابھی آیا تھا جھاڑو تو دے گیا ہے لیکن پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ٹھہر گیا وہی کہ آج دیکھو گا یہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے پہنچ جاتا ہے فرماتے ہیں میں انتظار میں کھڑا ہوں دیکھا ایک آدمی بھاری مشکیزہ کندے پر اٹھائے ہوئے کمان کی طرح جھکا ہوا آ رہا ہے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے قریب آیا میں نے جانے دیا کہ وزن اٹھا رکھا ہے اس نے جا کر مٹکوں میں پانی ڈالا خالی مشکیزہ کندے پر ڈال کر واپس جانے لگا فاروق عاظم فرماتے ہیں میں نے آگے پڑھ کر اس کا دامن پگڑ لیا پوچھا کہ کون ہیں آپ لیکن یہ رات کا مسافر بولتا نہیں چپ کھڑا ہے فرمایا میں نے چہرے سے نقاب ہٹائی اور جھنجوڑ کے پوچھا کہ بتاؤ نہ کون ہو فرماتے ہیں جھنجوڑا بھی نقاب بھی اٹھا لی لیکن جب غور سے دیکھا تو سنسنی تاری ہو گئی میرے وجود پر اس لیے کہ میں نے جسے جھنجوڑا تھا میں نے جس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں وہ وفادار رسول جانشین پیمبر صدی کے اکبر ہے